ہیلو اسلام علیکم میری وان تو کیسے امید کرتا ہوں تو آگئے میں ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ اچھا آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مونٹیج تو ایڈ نہیں کی ہے تو مونٹیج میں نے اس وجہ سے ایڈ نہیں کیا کیونکہ آپ کے بھائی کو شروع شروع سی سنائپر مل جاتی ہے وہ بھی ڈبل دن سے لے کے لاسٹک سنائپر یوز کریں گے اور دوسری بات یہ کہ آپ کے بھائی کی ٹک ٹوک پہ ون ملین فالوور کمپلیٹ ہو گئے تو تینکیو سو مچ دل سے رسپیکٹ آپ سب نے ٹک ٹوک پہ ایک ایک ویڈیو بنانی ہے کونگروجیلیشن ون ملین فالوور تو آپ سب کو میں انشاءاللہ ریپوسٹ مار کے دوں گا ویڈیو تھوڑی لیٹ اپلوڈ کر دی ہے جو کہ آٹھ دن بعد ویڈیو پوست کر رہا ہوں آپ میں سے کافی لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ڈیلی ویڈیو پوست کر لیا کرو تو ڈیلی ویڈیوز کے لیے میرے پاس واللہ اتنا ٹیم نہیں ہوتا کہ یوٹیوب پہ آٹھ منٹ کی دس منٹ کی ویڈیو اس کے بعد ایڈیٹنگ پھر وائی سور کرنا اتنا ٹائم واللہ نہیں ہوتا آٹھ دن میں ایک دن ٹائم بھی کافی مشکل سے نکال کے گیمپلے بناتا ہوں صرف آپ لوگ کے لیے پیار محبت لازمی دکھانا لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ تو باقی آپ کے بھائی کو یہاں پہ ڈبل سنائپر مل جاتی ہے اور سب سے پہلے تو یہاں ایک کیمپر کی کوپڑی ہم اڑا لیتے ہیں تو خیر اب سامنے بندے ہوتے جو کہ کیمپنگ کرتے ہیں دو بندے ہوتے ہیں کافی ٹرائی مارتا ہوں کہ یہ لوگ باہر دیکھ لے لیکن وہ لوگ نہیں دیکھ رہے تھے اتنے میں فٹسٹیپ آ جاتے ہیں رائٹ پہ جو کہ ایک بندہ یہاں پہ بھی کیم کر رہا تھا اور کافی یہ بھی سامتا سمجھ رہے ہو جو کہ یہاں پہ کیم کر کے کب سے بیٹا ہوا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو باہر آ جائے گا تو خیر یہاں پہ ملک صاحب کو نوک کر دیتے اور اسے بھی میں واصل کر دیتا ہوں سمجھ رہے ہو تو باقی سامنے جو بندے ہوتے ان کو میں کافی کوشش کرتا ہوں کہ یہ دیکھ لے لیکن نہیں دیکھ رہے تھے جب میں بائیک پہ بیٹھ گیا کہ بائیک کا اور میں لے کے آو لے کے ان بندوں نے مجھے نوک کر دیا اب وہ سامنے سامنے مجھے میرے پہ رش کر رہے تھے تو خیر اب یہاں پہ بھائی ریوائیب ہونے بھی بات شورٹ چک کرو دوائی 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 نیے ڈونے کی مانا دیکھ واش اب یہاں پہ میں نے تھوڑا آئی کیو یوز کر دیا جو کہ اگر میں پیچھے باگتا تو مولی میرے پہ لگ جاتی تھی اس وجہ سے میں تھوڑا انیمی کے قریب گیا کیونکہ وہ مولی نزدیک نہیں پہنگ سکتا تھا دور پہنگ سکتا تھا تو خیر وہاں پہ میں بچ جاتا ہوں ہیلنگ شیلنگ کرتا ہوں تو اتنے میں ملک بھائی نوک ہو جاتے تو یہ وہی دو بندے تھے جن کا ایک بندہ میں نے نوک کر دیا تھا اب ان کو تھوڑا موقع مل جاتے اپنے ٹیم ایٹ کو ریوائیو کرنے کا کیونکہ اس نے ملک بھائی کو نوک کر دیا تھا اتنے میں وہ اپنے بندے کو بھی ریوائیو دے دیتے اور سامنے وال کی پیچھے ہوتے دونوں جو کہ سائیکو آ جاتے ان کا ایم سائیکو پہ ہو جاتے میں یہاں سے رش کر دیتا ہوں تو خیر وہاں پہ تو میں نے تین کل کر دیئے تھے لیکن اتنا ٹائم ضائع کر کے کیونکہ سنائپر ہوتا ہے اور ڈیریک بندہ گس نہیں سکتا جو کہ تھوڑی سی بھی غلطی کرو گے تو بھئی سا بہا جان سے ہاتھ دو بیٹھو گے تو پھر دوبارہ اس ایونٹ پہ مجھے سنائپر بھی کافی مشکل سے ملتا ہے جو کہ رات کو میں دو تین گھنٹے گیم کرتا ہوں کبھی تو بالکل مل بھی نہیں جاتا ہے جو کہ میرا ٹک ٹوک کے لیے کلپ بھی نہیں نکلتا تو خیر کبھی کبھی مطلب قسمت کا کئے لے کبھی کبھی دبل مجھے مل جاتے تو خیر تو اس بندے کو میں کافی ہیوی طریقے سے نوک کرتا ہوں اور سامنے والے کیمپرز مجھے ہیوی طریقے سے نوک کر دیتے تو خیر یہاں پہ میں بچ جاتا ہوں اور سائکو بھائی آکے مجھے ریوائب کر دیتے تو اب یہاں پہ میں چھت پہ آتا ہوں کہ یہ سامنے بندے مطلب وہاں سے غائب ہو جاتے تو میں بولتا ہوں یار یہ کار چلے گئے ہتنے میں پیچھے سے فائر آتا ہے تو خیر لیٹسی ان کے ساتھ فائر چیک کرو آپ کے بھائی کا کوک شوٹ پہ ہاتھ اتنا آدھی ہو چکا ہے کہ جب میں سکوپ آن کرتا ہوں تو بہت مشکل سے بندہ مجھ سے نوک ہوتے ہیں اور بینہ سکوپ کا توڑا سا مطلب سمجھ رہے وہ ہیوی لگتے ہیں تو خیر اب یہ بندہ لیٹا ہوا تھا اس کو میں نے دوبارہ سے نوک کر دیا اب یہاں پہ زون آنے والا تھا جو کہ سامنے بھی بندے تھے اور میرے پیچھے جو اوپر جو چرچ ہے اس پہ بھی بندے تھے تو خیر اب یہاں پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی زون میں چلا جائے تو بہتر رہے گا کیونکہ سمجھ رہے وہ ہم نے پورے لاس تک مطلب ڈبل سنائپر چلا گیا تھا تو یہاں پہ میں کافی ہیوی طریقے سے بچ جاتا ہوں اب یہاں پہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ بندے آ پارٹمنٹ میں تو یہ لوگ میرے بگی کا ٹائر وغیرہ پنچر کر دیتے ہیں میں بھی ون ایچ پی ہوتا ہوں سائیکو بھائی نوک ہو جاتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں پاور وغیرہ یوز کر کے کافی ہیوی طریقے سے باگ جاتا ہوں اور میں ہیلنگ شلنگ کر کے دوبارہ وہاں پہ جا کے رش کر دیتا ہوں تو ملک بھائی بھی آ کے سائیکو کر ریوائب کر دیتے تو لیٹس سی اپ یہاں پہ شورٹ چیک کرو ملک بھائی اسے پشتوں میں توڑا سا اپریشیٹ کر رہا تھا اسے اگنور مارو تو خیر یہاں پہ میں بندے کو مار دیتا ہوں یہاں پہ بھی زون آ جاتے تو یہ لاس زون بھی ہونے والا تھا اور یہاں توڑا ہیلنگ شلنگ بھی زیادہ لے رہا تھا ملک بھائی انہی میز کو پشتوں میں اپریشیٹ کر رہا تھا اور ملک کی جو سمجھ رہے ہو وہ ملک صاحب کو اپریشیٹ کر رہا تھا کہ آپ سے اچھا تو میں کہلتا ہوں میں نے اون وی تری کر دیا اور آپ کو ایک بندے نے مار دیا تو خیر یہ لاس سین ہونے والے آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ سنائپر سے بندوں کو میں نے دور دور کتنے بندے نو کر دیئے اگر ان سارے بندوں کا مجھے کل مل جاتا تو ابھی تک میرے پندرہ کل ہو جاتے ہیں تو خیر یہ لاس سین ہونے والے اور اگلی بار کا میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یا ون وی فورز وغیر اپلوڈ کر لیا کروں گا فل گیمپلے میں توڑا بندہ بور ہو جاتے ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگ فل لاس تک نہیں دیکھتے ہو ویڈیو چار منٹ تک دیکھ لیتے ہو یا ساڑھے تین منٹ تک اس کے بعد آپ لوگ چلے جاتے ہو اس بارے سے سمجھو کہ میرے پاس ٹائم وغیرہ نہیں تھا اور یہ کہ گیمپلے میرے پاس پڑی تھی جو کہ میں نے مجبوری میں اپلوڈ کر دی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنا محنت ہو چکا ہے چینل پہ اب یہ ڈاؤن نہ ہو جائے فریز نہ کر دے یوٹیوب والے تو اس وجہ سے میں نے توڑا جگاڑی سا گیمپلے اپلوڈ کر دی باقی امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی اگلی بار انشاءاللہ سے جب سنائپر سے ون وی فور ون وی تری وارا غیرہ ہوگا تب بھی اپلوڈ کروں گا مطلب منٹاج وارا غیرہ ہوگا تو باقی ویڈیو یہی تک تھی اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کرنا باقی تینکیو سو مچ لب یو آن موسیقی